ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں فرینڈز ابھی نیشہ گروگوین کا ویڈیو وارل ہی ہو رہا ہے چاروں طرف اگدم وارل ہو رہا ہے ابھی ان کا ویڈیو ختم نہیں ہوا لیکن ابھی ایک اور ویڈیو سامنے آنے والا ہے جیسا کہ بیوٹی خان کا ویڈیو جو کی سامنے آ چکا ہے ان کا امیمیس کچھ وارل ہو رہا ہے میں آپ کو دو ویڈیو کے بارے میں پوری انفارمیشن دینے والا ہوں اگر یہ ویڈیو ریل ہے یا فی فیک ویڈیو میں آپ کو پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں دینے والا ہوں بھائیز آپ جانتے ہیں نیشہ کا ویڈیو ابھی وارل ہوتے ہوئے ختم نہیں ہوا ابھی چاروں طرف وارل ہی ہو رہا ہے لیکن ابھی بیوٹی خان کا بھی ویڈیو وارل ہو رہا چاروں طرف دو ویڈیو ان کے میں آپ کو دونوں ویڈیو کی پوری سچائی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس کے پہلے گئے ریکویشٹ ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے اپ ڈیٹس لاتے رہتا ہوں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں بیوٹی خان کی دو ویڈیو کافی تیجی سے وارل چل رہی ہیں جس کا ویڈیو میں پلے نہیں کر سکتے لیکن کچھ سکرین سوڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ اب کچھ دن پہلے مطلب تین یا چار دن پہلے بیوٹی خان کا ایک ویڈیو وارل ہوا کہ بیوٹی خان اب اس دنیا میں نہیں رہی جو کہ بہت ہی تیجی سے وارل چل رہا تھا اور کافی سارا نیوز بھی وارل ہو چکا ہے کہ بیوٹی خان اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن وہ نیوز بھی بالکل فیک نیوز تھا کیونکہ بیوٹی خان اکدم سیف تھی اب گائز بیوٹی خان کا دو ایم 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 ایس کافی تیجی سے وارل ہو رہا جس کا سکرین سوڈ ایک سکرین سوڈ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا اس کا ویڈیو میں پلے نہیں کر سکتا لیکن سکرین سوڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ سکرین سوڈ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے ابھی نیشہ گروگین کا ویڈیو وارل ہو سکرین سوڈ ویڈیو سب کچھ وارل ہو اسی طرح بیوٹی خان کا بھی وارل ہو رہا ہے گائز دوسرا سکرین سوڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا جیسے کہ ان کے ناک کے نیچے جو تیل ہے ایسا ویڈیو یہ بھی ہے یہ والا ایک ویڈیو بھی کافی تیجی سے وارل ہو رہا ہے فیس بک وارس اپ ہر جگہ پر یہ نیوز وارل ہو رہا ہے گائز میں آپ کو بتا دوں کہ اس نیوز میں اس سکرین سوڈ میں اس ویڈیو میں بیوٹی خان بلکل بھی نہیں کوئی ان کی ہم شکل ہے مطلب کسی کی سکل ملتی جلتی ہے یا پھر جو ہیٹرز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ویڈیو کو ایڈٹ کر دیتے ہیں فوٹوز وہ ایڈٹ کر کے کہیں پر ایڈٹ کر کے ان کا فیس لگا کر ایڈٹ کر کے فوٹوز کو بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں ویڈیو چاروں طرف وارل ہو جاتا ہے تو گائز اس میں بیوٹی خان بلکل بھی نہیں ہے مطلب بیوٹی خان اس میں نہیں ہے یہ جو بنایا ہوا ہے بلکل بھی فیک نیوز ہے اور گائز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیوز وارل کیوں ہو رہا ہے تو گائز آپ جانتے ہیں ابھی نیشہ گروگین کی ویڈیو کو لے کر کافی زیادہ ہنگامہ چل رہا ہے ابھی ان کی ویڈیو رکی نہیں ہے مطلب چاروں طرف وارل ہی ہو رہی ہے تو ایسے میں گائز ان کی ویڈیو کو لے کر نیشہ گرگین کی ویڈیو کو لے کر یہ نیوز جو ہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپک بن چکا ہے ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ ایم ایم ایس ویڈیو بلکل بھی ٹرینڈ میں چل رہا ہے جیسا کہ کافی ساری نیوز وارل ہوتی ہیں اس میں جو نیوز وارل ہو رہی ہے وہ ویوٹی کھان کی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دونوں سکرین سوٹ دکھایا ہے ایم ایم ایس کا لیکن وہ بلکل بھی فیک نیوز ہے فیک سکرین سوٹ ہے یہ ویوٹی کھان نہیں ہے یہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہونے کے کارنال جو ہیٹرز لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیو کو فوٹوز کو ایڈٹ کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نقصہ نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو وارل ہو جاتا ہے یوٹوپ پر فیس بک پر ٹک ٹاک پر مدلہ بھر جگہ یہ ویڈیو وارل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو اور بھی وارل ہو جاتی ہے گیز میں آپ کو بتا دوں کہ بیوٹی کھان کا یہ جو دونوں سکرین سوٹ وارل ہو رہا دونوں ویڈیو جو وارل ہو رہا وہ بلکل بھی فیک ہے یہ ریال ویڈیو نہیں ہے ریال سکرین سوٹ نہیں ہے یہ ایڈٹ کیا ہوا سکرین سوٹ ہے تو گیز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سمجھ چکے ہوں گے جو بیوٹی کھان کا ویڈیو وارل ہو رہا چاروں طرف جیسا کہ بیوٹی کھان نے بھی اپنے سٹوری پر بھی پوسٹ کیا ہے کہ میرے بارے میں ایسا ویڈیو بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ غلط ہے تو گیز وہ بلکل بھی فیک نیوز ہے بلکل فیک ویڈیو ہے جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے تو گیز آج کی ویڈیو میں بس اتنا امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس لاتے رہتا ہوں